بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج ہم ایک ویڈیو علیہ کے آپ کی حدمت میں حاضر ہوئے ہیں جس میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں بل گیٹس اور ملینڈا گیٹس کے بارے میں جن کے درمیان ایک شدگی کی وجہ سے کسی معاملات کی وجہ سے آپ اس میں سپریشن کا انہوں نے اعلان کیا ہے اپنی ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ ہمارے تعلقات پر بہت سوچ بچار اور بہت کام کے بعد ہم نے اپنی شادی ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے گزشتہ 27 سال کے دوران ہم نے تین ناقابل یقین بچوں کی پر وٹش کی ہے اور ایک ایسی بنیاد تعمیر کی ہے جو پوری دنیا میں کام کرتی ہے تاکہ تمام افراد کو صحت مند پیداواری زندگی گزارنے کے قابل بنایا جا سکے ہم اس مشن میں ایک عقیدہ بانٹتے رہتے ہیں اور فاؤنڈیشن میں مل کر اپنا کام جاری رکھیں گے لیکن اب ہمیں یقین نہیں ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اس اگلے مرحلے میں ایک جوڑے کی حیثے سے ایک ساتھ بڑھ سکتے ہیں ہم اپنے خاندان کے لیے جگہ اور رازداری کا مطالبہ کرتے ہیں کیونکہ ہم اس نئی زندگی کو نیوگیشن کرنا شروع کرتے ہیں یہ اسٹیٹمنٹ ہے ملینڈا گیٹس اور بل گیٹس کی طرف سے جو کہ انہیں اپنے ایک دن پہلے کی ٹویٹ میں شیئر کی ہے بل گیٹس جو کہ پوری دنیا میں مایکرو سوفٹ کے بانی ہیں اور جن کے ایسٹ جو ہیں وہ پوری دنیا میں موجود ہیں اور وہ ایک بہت بے شمار بڑے ایسٹ کے مالک ہیں یہ ایک فیصلہ سامنے آیا ہے کہ وہ اپنی بیوی جو کہ ملینڈا گیٹس ہے ان سے علیت کی اختیار کرنا چاہتے ہیں اب اس کے پیچھے کیا رازداری ہے اس کے بارے میں تحال انہوں نے شیئر نہیں کیا لیکن ان کا جو 27 سالہ جو ریلیشنشپ ہے وہ ختم ہونے کو جا رہا ہے یہاں پر ہم یہ بات شیئر کرنا چاہتے ہیں دیتے ہیں دوستو ہم میں سے بہت سارے لوگ اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو اس قابل بنائیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ پیسہ کمائیں اس طرح سے ہمارا ریلیشنشپ بہتر ہوگا تو ایسا ہرگز نہیں ہے یہاں پر یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کا جو پیسہ ہے اس سے ریلیشنشپ بہترین نہیں ہو اللہ کسی کے گھر کے اندر یہ سپریشن نہ ڈالے یہاں تک کا معاملہ نہ اللہ تعالیٰ تمام جو سننے والے لوگ ہیں جہاں تاکہ یہ پیغام پہنچ رہا ہے اللہ ان تمام لوگوں کے جو ریلیشنشپ ہیں ان کو برقرار رکھے اور تا عمر برقرار رکھے تاہم یہاں پر بتانا یہ مقصود ہے کہ جو دو چیزیں ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں سب سے پہلے ہے وقت اور دوسرا ہے پیسہ اگر آپ اپنے خاندان کے درمیان بہترین تعلق بنانا جاتے ہیں تو ان دونوں میں توازن برقرار رکھیں وقت بھی دیں اور ساتھ میں پیسہ بھی کیونکہ ایک وقت دینے سے آپ کی اہمیت نہیں بڑھے گی کیونکہ تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے زندگی کو گزارنے کے لیے ہمیں پیسے کی ضرورت ہوتی ہے بیسک نیڑ کو پورا کرنے کے لیے ہمیں پیسے کی ضرورت ہوتی ہے پیسہ اگر آپ زیادہ دیتے ہیں وقت نہیں دے پاتے تو اس طرح سے بھی تعلقات ختم ہو سکتے ہیں تو یہ ایک وجوہات بھی ہو سکتی ہے لیکن اس کے بارے میں ہاتھ میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ ان کی علیدگی کی وجہ کیا ہو سکتی ہے لیکن ایک انسانی خواہش جو ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ انسان ہمیشہ سے جو ہے وہ اپنے آپ کو اٹریکشن گین کرنے کا منبع ثابت ہوا ہے کہ وہ پیار اور محبت کا زیادہ جو طرف دار ہوتا ہے دیکھیں ہم پیسے سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں ایک سیٹیسفائیڈ لائف جس میں ہم جو ہے وہ اپنے جو لائف پارٹنر ہے اس کے ساتھ کچھ ٹائم سپینڈ کرنا چاہتے ہیں اپنا ان کے ساتھ اچھا وقت گزارنا چاہتے ہیں کسی ہیلتھ ایکٹیوٹی کے اندر جانا چاہتے ہیں کسی جگہ پہ وہ وزٹ کرنا چاہتے ہیں وہ تمام کام جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں سو اگر آپ یہ کام نہیں کر پاتے تو اس طرح سے پھر ایک کچھیدگی پیدا ہوتی ہے دماغ میں اور پھر انسان جو ہے وہ یا تو چیٹنگ کرتا ہے یا دوسروں کے ساتھ تعلقات بناتا ہے یا پھر کوئی اور وجہ ہاتھ پیدا ہو جاتی ہیں سو آپ لوگوں سے اس ویڈیو کا مقصد آپ لوگوں کو تک یہ پیغام پہنچانا ہے کہ آپ اپنے خاندان کو زیادہ سے زیادہ وقت اور جتنا ممکن ہو سکے وقت بھی دیں اور ساتھ میں جتنا پیسہ ہو سکے آپ کما سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ بہت سارا پیسہ ہو جتنا بھی آپ کما سکتے ہیں آپ کو بیشمار گھر ملیں گے جو جہاں پر بہت کم بھی کمایا جاتا ہے لیکن وہ وقت دیتے ہیں وہ قدر کرتے ہیں وہ رسپیکٹ کرتے ہیں اور آج بھی ان کے گھر بہترین چل رہے ہیں اور بڑھاپے کی عمر تک بہترین چلتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ بیوی دنیا سے ربست ہو جاتی ہے لیکن وہ آخری وقت تک وہ وقت داری زباتی رہتی ہے اور ان کے تعلقات بہترین لیتے ہیں اللہ سے دباغوں اللہ تمام لوگوں کے جو گھر ہیں ان کو محفوظ رکھے اور علیدگی کی نوبت نہ آئے آمین یا رب العالمين